السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں بدت کی بہت کسرت ہو گئی تھی اور دلی کے لال قلعہ میں ہر بدت جاری تھی سنت کا پتہ نہیں تھا بس بدعات اور خرافات پھیلی ہوئی تھی تو شاہ عبدالعزیز صحب رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں لوگوں نے ایک شوشہ اٹھایا اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تختے پر تصویر بنائی جو بہت رنگین اور خوشنوماں تھی اور ہاتھی مانگا کر اس پر وہ تصویر رکھی اور جلوس نکالا ہزاروں آدمی پیچھے پیچھے جمع ہو گئے اور زہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک کا نام آ جائے تو طبعی طور پر مسلمان ٹوٹ پڑتے ہیں یہاں تک تو ان کی حرکت تھی پھر آدمی بھیجا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے پاس کہ شبی مبارک کا جلوس نکل رہا ہے آپ اس میں شریک ہوں اور مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اگر انکار کر دیا تو ہم کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تصویر تھی ہم نے بھولایا مگر وہ نہیں آئے اور اگر آ گئے تو کل کو ان کو کچھ کہنے کا موقع نہیں رہے گا بہرحال اس شخص نے جا کر کہا شبی مبارک کا جلوس نکل رہا ہے آپ بھی شرکت کریں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا شبی مبارک کا جلوس نکل رہا ہے تمام طلباء کو کہا کہ سب چلو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا جو اپنے تھے وہ بھی خوش ہوئے کہ اب فتنہ نہیں ہوگا اور جو فتنہ پرداز تھے وہ یوں خوش ہوئے کہ اب ان کی زبان بند ہو جائے گی اب یہ کسی بیدل سے روک نہیں سکیں گے بہرحال شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ایک مجمع چلا اور جلوس میں بڑی خوشی ہو گئی کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آ گئے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے بہت ہی عدب سے شبی مبارک کی زیارت کی اس کے بعد فرمایا کہ بھائی اس سے تو کوئی برکت بھی آصل کرنی چاہیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک ہے اس کی برکات سے فیدہ اٹھانا چاہیے لوگ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے آنے سے مطمئن ہو گئے تھے کہاں کہ جو مناسب ہو وہ کریں تو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ گلاب اور کیوڑے کی بوتلیں منگاؤ اور ایک بڑا تشت منگاؤ اس ہاتھی پر بیٹھ کر اس شبی مبارک کو اس تشت میں رکھا اور چھینٹے دینے شروع کر دیئے یہاں تک کہ وہ تصویر مٹ گئی اور رنگ دھل گیا اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو پانی ہے یہ برکت کی چیز ہے اس پر نسبت ہو گئی ہے کوئی موں میں لگائے کوئی آنکھوں میں لوگوں نے ایسا ہی کیا کسی نے آنکھوں میں لگایا اور کسی نے چہرے پر ملا اس طرح تصویر بھی ختم ہو گئی اور جلوس بھی ختم ہو گیا اور بدت بھی ختم ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر حضر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی کا حسن اخلاق شاہیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تاقی عثمانی مدہ ذلوہ اپنے خطابات میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضر مفتی شفی دیوبندی رحمت اللہ تعالی سے حضر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی کا واقعہ سنا ایسی بزرگ ہستی کہ ماضی قریم میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے شاہیخ خاندان کے شہزادے تھے اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑے اور قربانیاں دی ایک مرتبہ تہلی کی جامعہ مسجد میں خطاب فرما رہے تھے خطاب کے دوران بھرے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ عیاض بللہ وہ کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ شاہ صاحب آپ حرامزادے ہیں اتنے بڑے عالم اور شہزادے کو ایک بڑے مجمع میں یہ گالی دی اور وہ مجمع بھی متقیدین کا تھا میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو اس کو سزا دیتا اگر وہ سزا نہ بھی دیتا تو اس کے متقیدین اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ورنہ کم از کم اس کو ترقی با ترقی یہ جواب تو دے ہی دیتے کہ تُو حرامزادہ ہے تیرا باپ حرامزادہ لیکن حضرت مولانا شاہ اسماعیر شہید رحمت اللہ تعالی جو پیغمبرانہ دعوت کے حامل تھے جواب میں فرمانے لگے آپ کو غلط اطلاع ملی ہے میری والدان کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہیں اس گالی کو ایک مسئلہ بنا دیا لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ احسن طریقے سے انہیں دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھے وہ علماء جو سچ اور حق میں اللہ تعالی اللہ کے رسول کے وارث تھے دوستو ایک بزرگ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں تواف کر رہا تھا اچانک ایک عورت پر نظر پڑی جس کے کندے پر ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی یا کریم عہدک القدیم یا کریم عہدک القدیم میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تیرے اور اللہ تعالی کے درمیان کیا عہد ہے کہنے لگی ایک بار میں کشتی پر سوار ہوئی اور ایک قوم تاجروں کی ہمارے ساتھ تھی اتفاقاً بہت زور کا توفان آیا اور کشتی غرق ہو گئی کشتی کے تمام لوگ غرق ہو گئے ڈوب گئے مر گئے صرف میں اور یہ بچہ ایک تختے پر اور ایک حبشی مرد جو دوسرے تختے پر تھا ہم سلامت رہے گئے جب صبح ہوئی تو اس حبشی نے میری طرف دیکھا اور پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میرے قریب آیا اور ہمارے تختے پر سوار ہو گیا اور مجھے رازی کرنے لگا میں نے کہا اے بندہ خدا کیا تجھے کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے ہم اس بلا میں گرفتار ہیں جس سے بجز اللہ کی اطاعت کے خلاصی ممکن نہیں چاہ جائے گے اس کی نافرمانی کریں اس نے کہا یہ باتیں چھوڑ دے میں ضرور یہ کام کروں گا یہ بچہ میری گود میں سویا ہوا تھا میں نے اس کے چٹکی بھر لی وہ جاگ کر رونے لگا میں نے اس سے کہا اے بندہ خدا ذرا سبر کر میں اس بچے کو سلالوں پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا وہ سبشینی ہاتھ لمبا کر کے بچے کو دریاء میں ڈال دیا میں نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا اے اللہ تو آدمی اور اس کے قلبی رادوں کے درمیان حیل ہونے والا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے میرے اور اس کے درمیان جدائی کر دے تو اس سب چیزوں پر قادر ہے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں ابھی ان کالیمات کو پورا بھی نہ کر سکی تھی کہ ایک جانور مو کھولے ہوئے دریاء سے نکلا اور اس حبشی کا ایک نوالہ کر گیا اور غطہ لگا کر تائے آپ چلا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت سے مجھے اس سے بچا لیا وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر موجہ مجھے تھپڑے دینے لگی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں پہنچا دیا میں نے دل میں کہا کہ یہاں کی سبزی اور پانی پر اتنا یہاں کی سبزی اور پانی پر اپنا گزر کر لوں گی جب تک اللہ تعالی کوئی صورت پیدا کر دے وہی نجات دینے والا ہے میں اس طرح چار روز اس طرح چار روز مجھ پر گزر گئے پانچے دن دور سے ایک کشتی نظر آئی میں نے ایک کلے پر چڑھ کر ان کی طرف کپڑے سے اشارہ کیا ان میں سے تین آدمی ایک ناؤ میں بیٹھ کر میری طرف آئے میں ان کے ساتھ ناؤ پر سوار ہو کر کشتی میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا وہ بچہ جس کو حبشی نے دریاب میں ڈال دیا تھا ایک حبشی کے پاس ہے یہ دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا میں نے اپنے آپ کو اس بچے پر گرا دیا اور اسے چومنے لگی اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے کشتی والے کہنے لگے تو مجنونہ ہے تیری عقل ماری گئی ہے میں نے کہا نہ میں مجنونہ ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے اور اپنا سارا قصہ انہیں کہنے سنایا یہ سن کر انہوں نے سر چکا لیا اور کہا اے لڑکی تو نے عجیب قصہ سنایا ہم بھی ایک قصہ سنا دیں گے جس سے تجھے بھی تاجب ہوگا ہم موافق ہوا میں چل رہے تھے کہ ایک بڑا دریائی جانور ہمارے آڑے آیا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا یہ بچہ اس کی پشت پر سوار تھا اور ایک منادی یہ آواز دے رہا تھا کہ اگر اس بچے کو نہ لے چلو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ ایک آدمی ہم میں سے اس جانور کی پشت پر چڑا اور اس سے بچے کو لے آیا اس کے کشتی پر آتے ہی وہ جانور غوتہ مار کر چلا گیا ہمیں اس سے بھی اور تیرے بیان کیے ہوئے قصے سے بھی بہت تاجب ہوا ہم سب خدا تعالیٰ سے احد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہمیں معصیت میں نہ دیکھے گا چنانچہ ان سب نے توبہ کی پاک ہے وہ بندوں پر لطف کرنے والا ان کی خبر رکھنے والا اور مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو اسی طرح حضرت مولانا مزفر حسین کاندیلوی جو حضرت میاں صاحب کے نام سے معروف ہیں انہی حضرت میاں صاحب کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد ماجد یعنی مفتی شفی عثمانی دیوبندی رحمت اللہ تعالی میاں صاحب کے گھر تشریف لے گئے تو میاں صاحب نے عاموں سے توازو کی جب عام چوس کر فارغ ہو گئے تو مفتی شفی عثمانی رحمت اللہ تعالی گٹھلیوں اور چھلکوں سے بھری ہوئی ٹوکڑی اٹھا کر بہر پھینکنے کے لیے لے چلے حضرت میاں صاحب نے دیکھا تو پوچھا یہ ٹوکڑی کہاں لے کر چلے عرض کیا چھلکے بہر پھینکنے جا رہا ہوں ارشاد فرمایا پھینکنے آتے ہیں یا نہیں والد صاحب نے کہا کہ حضرت یہ چھلکے پھینکنا کون سا خصوصی فن ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے فرمایا ہاں تم اس فن سے واقف نہیں لاؤ مجھے دو خود ٹوکری اٹھا کر پہلے چھلکے گٹھنیوں سے الگ کیے اس کے بعد حضرت مولانا مصفر حسین کاندیلوی بیر تشریف لائے اور سڑک کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر معین جگہوں پر چھلکے رکھ دئیے اور ایک خاص جگہ گٹھنیاں ڈال دی والد صاحب کے استفسار پر اشاد فرمایا کہ ہمارے مکان کے قرب و جوار میں تمام غربہ اور مساکین رہتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو نانے جویں بھی مشکل یعنی روٹی کھانا بھی مشکل ہے اگر وہ پھلوں کے چھلکے یک جا دیکھیں گے تو ان کو اپنی غریبی کا شدت سے احساس ہوگا اور بے مائی کی وجہ سے حسرت ہوگی اور اس عزادہی کا بیس میں بنوں گا اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں یہ چھلکے ان کے کام آ جاتے ہیں اور گھٹلیاں ایسی جنگہ رکھی ہیں جہاں بچے کھیلتے کودتے ہیں وہ ان گھٹلیوں کو بھون کر کھا لیتے ہیں یہ چھلکے اور گھٹلیاں بھی برحال ایک نعمت ہیں ان کو بھی زائیں کرنا مناسب نہیں راقم الحروف یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے برادر مرہوم مولانا محمد زکی کیفی صاحب جو اس واقعے کے وقت موجود تھے تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنے کی ہے کہ میاں صاحب خود تو شاید ہی کبھی کوئی عام چکھ لیتے ہوں عموماً مہمانوں ہی کے لیے ہوتے تھے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا بلا کر کھلانے میں استعمال ہوتے تھے اس کے باوجود چھلکے گھٹنیوں کا یقجہ ڈھیر کر دینے سے گریز فرماتے تھے کہ غریبوں کی حسرت کا سبب نہ بن جائیں اللہ اکبر یہ تھے علماء دوستو اسی طرح حکیم العمت حضرت مولانا عشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ جب کانپور میں مدرس یعنی استاد تھے انہوں نے مدرسے کے جلسے کے موقع پر اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ کو بھی مدرکیا کانپور میں بعض اہل علم معقولات یعنی منطق کی منطق اور فلسفے میں بہت معروف تھے انہیں مہارت تھی اور کچھ بدعات کی طرف بھی ان میں مائل تھے ادھر علماء دیوبند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دینی علم کی طرف رہتی تھی اس لیے یہ حضرات یوں سمجھے تھے کہ علماء دیوبند کو معقولات میں کوئی ادراک نہیں کوئی سمجھ نہیں حضرت حانوی رحمت اللہ تعالیٰ اس وقت نوجوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ الہند کو مدعو کرنے کا ایک دعایہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہوگی تو کانپور کے ان علماء کو پتا چلے گا کہ علماء دیوبند کا علمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات اور معقولات دونوں میں کیسی کامل دسترک رکھتے ہیں چنانچہ جلسہ مناقض ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ کی تقریر شروع ہوئی اس نے اتفاق سے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زیر بحث آ گیا اس وقت تک وہ علماء جن کو حضرت تھانوی شیخ الہند کی تقریر سنانا چاہتے تھے جلسے میں ابھی تک نہیں آئے تھے جب حضرت شیخ الہند کی تقریر شباب پر پہنچی اور اس معقولی مسئلے کا انتہائی فازلانہ بیان ہونے لگا تو وہ علماء تشریف لے آئے جن کا حضرت تھانوی کو انتظار تھا حضرت تھانوی اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا لیکن ہوا یہ کہ جو ہی حضرت شیخ الہند نے ان علماء کو دیکھا تقریر کو مختصر کر کے فوراں ختم کر دیا اور بیٹھ گئے حضرت مولانا فقر الحسن صیف گنگو ہی موجود تھے انہوں نے یہ دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ حضرت اب تو تقریر کا اصل وقت آیا تھا آپ بیٹھ کیوں گئے شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو آبِ زرزر سے لکھنے کے قابل ہے فرمایا ہاں دراصل یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی یہودی نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غستاخی کر دی تھی تو وہ اس پر چڑ دوڑے تھے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے تھے یہودی نے جو اپنے آپ کو بے بس پایا تو کھسیانہ ہو کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چہرے مبارک پر تھوک دیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کو چھوڑ کر فوراں الگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بنا پر اس یہودی سے الجا تھا اگر تھوکنے کے بعد کوئی اور کاروائی کرتا تو یہ اپنے نفس کی مدافت ہوتی یعنی اب اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا حضرت شیخ الہند نے اپنے اس عمل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے یہ سنت تازہ فرما دی مطلب یہی تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نیتی سے خالص اللہ کے لیے ہو رہی تھی لیکن یہ خیال آنے کے بعد یعنی یہ لوگ آ گئے ہیں اب میں تقریر کروں تو انہیں پتہ چلے گا جب مجھے یہ خیال آیا تو اس کے بعد یہ میری تقریر علم جتانے کے لیے ہوتی اس لیے میں نے اسے روک دیا اللہ اکبر دیکھیں دوستو اس میں بھی کتنا ان حضرات کو اپنے اوپر اور اپنی آخرت کے بارے میں کتنا ڈر رہتا تھا ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو بھی یہ سمجھ اور دیکھ کر حل کرتے تھے اب تقریر ہی لے لیجیے کہ حضرت تقریر فرما رہے تھے اور وہ لوگ آ گئے تو حضرت نے اپنی تقریر اس لیے روک دی کہ اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ اللہ ملاحہہہہہہہہہہ موسیقی